سر جی میری آواز آ رہی ہے آپ سٹوڈنٹس کو جی سر آ رہی ہے کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں جی سر فیلال بچے ہیں بچے ہیں یا خیریت سے ہیں سر جی خیریت سے ہیں ماشاءاللہ جی اگر خیریت سے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر خیریت سے نہیں ہیں تو اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی آج کا جو ہمارا لیکچئر ہے اور ٹاپک ہے کمپیوٹر سائنسز کے حوالے سے کیا ہے یہ سامنے کیا نظر آ رہا ہے 1.7 پر کیا لکھا ہوئے ابیکس ہسٹری آف کمپیوٹر ہسٹری آف کمپیوٹر سائنسز آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ہسٹری آف کمپیوٹر سائنس کہ کمپیوٹر سائنس کی جو ہسٹری ہے یہ جو ہمارے پاس کمپیوٹر پہنچا ہے یہ کن کن مہرلہ سے ہو کر پہنچا ہے اور یہ ہمارے تک جو پروڈکٹ پہنچی ہے یہ کس فارم میں تھی پہلے اور کس فارم سے ہو کر ہمارے تک پہنچی ہے تو یہ ہسٹری آپ نے اس طرح سمجھنی ہے یا اس طرح اس کو ریکال کرنا ہے مائن میں کہ آپ کو جنریشنز وائز بتا ہو کہ کس نے کیا کام دیا یہ دو باتیں بتاؤنی چاہیے اس میں یہ باقرس ہے تو اس نے کیا کام دیا پھر آگے نیکس ہوگا تو اس نے کیا کام دیا تھا مسکر آپ کو یہ دو دو تین تھی چیزیں بتاؤنی چاہیے اسٹری کہتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اب اکس واز کمپیوٹنگ ڈیوائس پھر آگے نیکس مشین میں اس نے کیا کیا تھا ایڈیشن اور سبسٹریکشن بس سمجھ آگی بات کی کیا بیکرس تھا اس نے کیا کام کیا تھا ایڈیشن اور سبسٹریکشن یہاں تک کلیر ہے جی جی سر اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ تھا جس نے جو کام کیا تھا نیکسٹ ہمارے پاس تھا وہ تھا جی نیپیر بون ٹھیک ہے جی اس نے کیا کام کیا یہ جان نیپیر تھا واضح سکوٹش سائنٹیسٹ ہی انیوینٹیڈا ڈیوائیس ان سکسچین فورٹین نون ایز نیپیر بون ڈیوائیس واس روڈس تو پر فارم ارثمیٹک کلکلیشن بس آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ نیپیر بون نے ارثمیٹک کلکلیشن کیلئے مشین یا ڈیوائیس بنائی سر انڈرلائن کرتے رہیے گا چیزوں کو سر جی وہ مطلب وہ ایڈمیٹ کر لیں ایک بچی ہے وہ آئی نہیں ہے مطلب جی میں کر لیں بہت شکریہ آپ نے مجھے بتاتے رہنا ہے کہ کس کو کرنا ہے لیں جی اس کو بھی کر لیا اس کو بھی کر لیا اچھا جی تو ہم نے اس میں کیا دیکھا ہے کہ نیپیر بون نے کیا کیا تھا یہ ایک ڈیوائیس بنائی تھی کس کام کے لئے ارثمیٹک کلکلیشن بات سمجھ آگئی کیا سر نیپیر بون نے کیا دیا تھا ایک ڈیوائیس بنائی تھی کس کام کے لئے ارثمیٹک کلکلیشن کے لئے اب ارثمیٹک کلکلیشن کیا ہوتی ہے ارثمیٹک کیا ہوتا ہے ارثمیٹک سے مراد پلس مائنس ملٹیبلیگیشن ڈیویین یہ جو ہمارے پاس پانچ اپریٹر ہوتے ہیں موڈولس یہ پانچ اپریٹر مل کر ارثمیٹک اپریٹر بناتے ہیں اور اسی کو ہم ارثمیٹک کلکلیشن کرتے ہیں ریپیٹ کاروں کون کون سے اپریٹر پلاس مائنس ملٹیبلیگیشن ڈیویین 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 ٹھیک ہے جی یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کے یہ ڈیاگرام ہے یہ دیکھ لیجی گا یہ بندہ تھا یہ داڑی والا آپ کے سامنے ادھر پرسی پہ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس نے نیفیر بون یہ کلپ بار جس کے اوپر یہ اس کی فارمولیشن تھی جس کی بیس پر وہ ارثمیٹک کلپولیشن کرتا تھا اس کے بعد آ گیا سلائیڈ رول کی تیسری چیز ہے سلائیڈ رول ہسٹری آف تا کمپیوٹر کے اندر اس میں کیا ہوا جی انگلیش سلائیڈ رول سلائیڈ ویس میں سنے ڈوائیز بنائی جس کا نام رکھا جی سلائیڈ رول اٹھ واس بیس دون دی آئیڈ آف لاغ ریثم لاغ ریثم کی بیس پر تھا لی آئیڈ آئیڈ آیڈ آئیڈ آئیڈ بیس آئیڈ آئیڈ رول کی اگر بات کی جائے تو سلائیڈ رول کی جوائز کب بنائی گئی سولہ سوائیس میں سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا پڑھا رہے ہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی سامنے نظر آ رہا ہے سر وائس تو کلیر ہے بس تھوڑا سا ایکو کر رہے ہیں اچھا یہ ایکو کیسے کلیر کریں چلے میں سرہ سلو بولتا سلائیڈ رول سامنے لکھا ہوا ہے آپ کے اب سلائیڈ رول کے اندر آپ کو تین چیزیں بتاؤنے چاہیے پہلی چیز کب بنائی گئی سولہ سو بائیس میں پرپس کیا تھا اس کا سالوینگ دا پرابلم ریلیٹڈ ٹو ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈیویشن دوسری بات کلیر ہوگی اس پرپس پرپس کیا تھا سالوینگ دا پرابلم ریلیٹڈ ٹو ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈیویشن اور آخری چیز ہاں مینی پارٹس آف سلائیڈ رول دیر آر تھری پارٹس آف سلائیڈ رول فرسٹ وانیس سلائیڈ سیکنڈ وانیس رول تھرڈ وانیس سلائیڈ قسم تین چیزیں اس کے یہاں تک کلیر ہے سب کو کوئیسٹن پوچھ لیں یہاں تک کوئی سوال اچھا جو اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے پیس لائنگ بلیس پسکل was a فرنچ میذمیٹیشن he invented a calculating machine in 1642 سولہ سو نے помощью ایک помощью اینمیٹ کی جس کو ہم پاس لائن کےہیں the machine add mental wheel with the digit 0 to 9 the calculation was done by rotating the wheel it could only add and subtract the whole numbers اب اس کے اندر بھی ہمارے پاس 3 پوائنٹ ہے پہلا پوائنٹ کے whole numbers جو ان سے ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ کہاں سے ہوتے ہیں جی 0 سے لے کر 9 تک پول number کہاں تک ہوتے ہیں ہمارے پاس 0 سے لے کر 9 تک ہوتے ہیں تو اس وہ کہا کہتا ہے کہ یہ ایک machine تھی جس کے اوپر جس کا نا mental wheel تھا اب mental wheel سے کیا مراد ہے کہ ہر ایک wheel کے ہر ایک حصے پر ایک digit لکھا ہوا ہوگا پہلے حصے پر 0 دوسرے پوائنٹ پر 1 تیسرے پوائنٹ پر 3 تیسرے پوائنٹ پر 2 چوتھے پوائنٹ پر 3 اس طرح کر کے یہ 0 to 9 تک approach کرتا تھا اور اس کے بعد اس wheel کو rotate کیا جاتا ہے rotate مطلب گھمایا جاتا تھا اور گھمانے کے بعد اس wheel سے دو کام لیے جاتے تھے وہ کون کون سے کام تھے پہلا addition کا اور دوسرا subtraction تھا کون کون سے کام تھے پہلا addition کا دوسرا subtraction تھا ہاں جی سمجھ آگی ہے اس پوائنٹ کی جی سر یہ ریپیٹ کر دو جی سر آگی ہے باقی کی در ہے باقی زندہ ہے یا صرف ایک ہی ہے جو کلاس میں جا دوئی ہے tiger زندہ ہے سر اچھا سمجھ آگی ہے جی سر اس لیے تو خاموش ہوں چالیں یعنی کہ آپ کی خاموشی آپ کا اقرار سمجھے آن سر آگی ہے سمجھ بڑی مہربانی آپ کی جناب بہت شکریہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی لیبنیز کلکولیٹر وان لیبنیز وازا جرمن سائنٹسٹ یہ جرمنی کا سائنٹسٹ تاہی انوینٹیٹا کلکولیٹنگ مشین ان سکسٹین نائنٹی فور سو نا سو چورانوے میں اس نے ایک کلکولیٹنگ مشین انوینٹ کی it was the first کلکولیٹر that could be add subtract multiply and divide یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں جو پہلا کلکولیٹر دنیا میں آیا وہ سو نا سو چورانوے میں آیا جس کے اندر چار فنکشن تھے کون کون سے وہ جمع کر لیتا تھا subtract تفریق کر لیتا تھا multiply ضرب کر لیتا تھا and division تقسیم کر لیتا it was more reliable and accurate than the Pascal کلکولیٹر کہ پاسکل کے کلکولیٹر سے یہ کافی اچھا یعنی کہ لیبنیز کلکولیٹر کے اندر صرف دو باتیں ہیں پہلی کب انوینٹ ہوا سولہ سو چورانوے میں دوسری یہ کیا کرتا تھا یہ completely پہلا کلکولیٹر تھا اور یہ جمع تفریق ضرب اور تقسیم کرتا اچھا جی اس کے بعد جو ہمارے پاس next ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے جی جیکرڈ 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 ماری فرانس انوینٹی جیکرڈ لوگ ان ایٹین سیرو ون اٹھارہ سو ایک میں اس نے مشین انوینٹ کی کیون سی مشین انوینٹ کی جی تا مشین کود ریڈ پنچٹ کارڈ to design a pattern automatically یہ کیا کرتی تھی مشین یہ خود با خود پڑھتی تھی read and punch the cards to design a pattern کارڈ کارڈ design کرتی تھی pattern کرتی تھی یعنی یہ جو ہم مشین کی بات ہم کر رہے ہیں یہ manufacturing سے related ہے اور textile سے related it was used in textile manufacturing the invention of this machine helped in making programmable machine like computer یعنی کہ اس کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی computer کو کھول ہے کسی نے آپ میں سے mother board دیکھا کسی نے کبھی yes sir اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے circuits لگے ہوئے ہوتے ہیں ہاں جی تو وہ جو circuits ہیں وہ design کیے جاتے ہیں اور ان circuits co design کرنے کے لیے جو پہلی کوشش تھی جو کہ آٹومیٹیکلی پیٹرنز کو ڈرا کرتی تھی کسی ڈاڑ کے اوپر یہ باڑ یہ 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 تک کوئی issue no sir no sir اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی horlet desk ہورلت desk ہمارے پاس ہے جی اس نے کیا کیا american statistic تھا جی horlet اس نے ایک tabulation مشین develop کی اٹھارہ سو نوے میں جی کہ جس کو ہم نے horlet desk کا نام نے دیا it was used in america it had a card reader that could read holes in the punched card یعنی جس جو پچھلی مشین میں ہم card کی بات رہے تھے کہ وہ اس کے اوپر circuits ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو جو ان کے وقفے ہوتے ہیں جو ان کی spacing ہوتی ہے جو انسی free spacing ہوتی ہے خالی جگہ ہوتی ہے یہ اس کو read کرنے کے لیے basically machine بنائی گئی جس کا نام دیا گیا کہ یہ read کرتی تھی whole خالی جگہ It also had the ability to count and display result کہ وہ خالی جگہ کو گھنتی تھی کہ ایک ہے دو ہے تین ہے چار ہے اور ان کو display کر دیتی بتا دیتی کہ اس جگہ کے اوپر خالی جگہ spaces available ہے اور اس کا result بتا دیتی کہ total ہمارے پاس جی 9 spaces 10 10 spaces 5 spaces so جتنی خالی spaces ہوتی بھی اس کے بارے میں بتا دا solution of the different problem could be stored on the card مختلف مسائل کا حل card کے اوپر store کیا جاتا تھا start a company known as tabulating machine company the company changes its name to international business machine IBM اب دیکھیں آپ نے IBM کے systems دیکھے ہوں گے ابھی بھی موجود ہیں تو یہ IBM سے پہلے کیا تھی tabulation machine company جس نے سب سے پہلے کون سی try کی تھی کہ وہ holes کو tabulate کرتی تھی کسی بھی cards کے اوپر مدر پور clear ہے جی آتا جی سر yes sir clear آواز آپ لوگوں کی ایسے آ رہی ہے جس تم پتہ نہیں کب سے پڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں ستھال ہو گئے پڑھتے ہو ے آپ لوگ کو تھوڑے ایکٹیو ہو کے بیٹھے سر آج کا lecture اتنا خاص سمجھ نہیں آ رہا میں کیوں نہیں آ رہا جیسے ہم فرس lecture میں ایکٹیو تھے اس لیکچر میں ہے نہیں میں نہیں ہوں ایکٹیو یا آپ نہیں ہے سر ہم نہیں ہیں ایکٹیو اچھا اصل میں یہ جو ہسٹری ہوتی ہے تاریخ ہمیشہ سے بور رہی ہے آپ کے پاس کوئی آئے اور آپ کو اپنی کہانی سنانی شروع کرے بچپن سے تو آپ نے کہنا پتہ نہیں اس بچپن سے جوانی اور جوانی سے گھڑا پہ پہ پتہ نہیں کب پہنچے گا اور آپ اس دورہ نہیں کہیں اور پہنچ جاتے ہیں اس طرح تاریخ ہوتی ہے کسی کی بھی سٹوری ہوتی ہے وہ ہمیشہ سی بور لگتی ہے جب تک آپ کو پرسنل انٹرسٹ نہ ہو آپ کو کمپیوٹر کی بھی کہانی بور ہی لگے کیوں آپ کے پاس اتنا لیٹیسٹ کمپیوٹر ہے آپ کو کیا پہلے کیا ہوا یہ تو ہے تو جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ لیکن یہ ہمارے کورس کا بس ایک حصہ ہے کہ ہمیں ہسٹری کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو میں اس پہ ہسٹری پڑھا رہا ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ پہلا اور آخری لیکچری ہوگا جو اللہ سہر انشاءاللہ چاہ لے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو نیچ دیوائس تھی وہ تھی مارک ون بڑی مشہور ہوئی تھی اپنے زمانے میں نا یہ مارک ون انیس سو چوٹ آلیس میں بڑی مشہور ہوئی تھی جس کے پاس مارک ون ہوتی تھی لوگ کہتے تھے جس ہارورڈ ایکن تھا جی ہارورڈ یونیورسٹی کا جس نے کمپیوٹر کو دیزائن کیا اور اس نے اس کا نام دے دیا مارک مان گی it was made in 1944 انیس سو چوٹالیس میں بنایا گیا کس کی مدد سے آئی بی ایم کمپنی کی مدد سے it was the first automatic electronic mechanical machine computer کمپیوٹر تھا جی یہ پہلا کمپیوٹر تھا it could multiply ten digit in five setting کہ دس ہنسوں کو پانچ سیکنڈ میں کیا کر لیتا تھا multiply کر لیتا چیئے جی اور اس کا size جو تھا کافی بڑا تھا مارک ون کا پھر مارک ون کے اندر تبدیلیاں لائی گئی جس جب بچپن میں اور خواہشات ہوتی ہے تھوڑا سا اور بڑا ہو تو اور ہوتی ہیں اور اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ اور خواہشات بدلتی جاتی اسی طرح مارک ون کے اندر بھی جب تبدیلیاں کی گئی اس کو اپ گریڈ کیا گیا تو یہ این آئی ای 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 کیا گیا جی it was the first general purpose electronic computer it was designed by john william and john occurred in 1946 1946 میں اس کو ڈزائن کیا گیا it was very heavy and large in size یہ بھارا بھی تھا اور بڑا بھی تھا it consume a large amount of power جس کے لئے بجلی بہت زیادہ چاہیے تھی it could perform پانچ ہزار ایڈیشن سکتا تھا تی ڈی 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 لوگ اپنی باتیں نہ کریں مجھے آپ کی آوازیں آ رہی ہیں سر آئی ڈی سر آواز آواز کلیر ہیں میری یس سر کلیر کلیر نہیں ہے جو آ رہی ہے وہ بھی کلیر ہے تو پھر کوئی ایشو تو نہیں ہے نو سر یہاں تک یعنی کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے یہ میں یہ ایزیوم کرلوں میں اپنے آپ سے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے ای ڈی وی اے سی ای ڈی وی اے سی سٹینڈس فور الیکٹرونک دسکریٹ ویری ایبل آٹومیٹک کمپیوٹر ایٹ واز الیکٹرونک کمپیوٹر ڈیزائنڈ بائی جان میوچلی اینڈ جان ایکرڈ ٹھیک ہے جی ایٹ 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 یوڈ بائنری سسٹم فور کلکولیشن انسیٹ آف دیسیمل سسٹم یہ بنایا گیا بائنری سسٹم کو کلکولیٹ کرنے کے لیے نہ کہ دیسیمل سسٹم اب بائنری کیا ہوتی ہے جو زیرو اور ون کی فامل زیرو ون زیرو ون اس کو کیا کہتے ہیں بائنری کرتے ہیں زیرو کا مطلب آف ون کا مطلب آن زیرو ون بائنری فامل ٹھیک ہے جی اوکے شاید اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے یو این آئی بی ای سی سینڈس فار یونیورسل آٹومیٹک کمپیوٹر ایکڈ اینڈ میوشلی فام ان نائنٹین فارٹی سیون انیس سو سنتالیس میں یہ بنایا گیا ٹو مینیفیکچر کمپیوٹر کمرشلی کمپیوٹر کو کمپیوٹر کو کمرشلی عام لوگوں کے لیے بنانے کے لیے عام لوگوں کو دینے کے لیے ڈپلائی کرنے کے لیے یہ ایک کمپنی بنای گئی ٹھیک ہے they منیفیکچرڈ گا فرسٹ سیکسیسفل کمپیوٹر انہوں نے پہلا بہترین کامیاب کمپیوٹر بنایا یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ پہلا کمپیوٹر کس نے بنایا اور کب بنایا انیس سو سنتالیس میں بنایا گیا پہلا کمپیوٹر اور یو این آئی بی ای سی نے بنایا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں تصویر میں یہ پہلا کمپیوٹر تھا ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں جس طرح لڑکوں کو پتا ہوگا اتنی بڑی سکنین ہوتی ہے ویڈیو گیم پھیلنے جائے نا تو یہ اتنا بڑا کمپیوٹر بنایا گیا کہ کمرے میں یا کمپیوٹر آ سکتا تھا یا بیڈ آ سکتا تھا یہ آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد جی آپ کے پاس مزید ترقی ہوئی مزید بہتری ہوئی آئی بی ایم نے آئی بی ایم سکس ففٹی ایک اور کمپیوٹر بنایا گیا انیس سو پچپن کے اندر جس کو نام دیا گیا آئی بی ایم سکس ففٹی it was designed to use magnetic drums magnetic drums کے ذریعے اس کو design کیا گیا it could read data from پانچڈ کارڈ and magnetic tape اب آپ نے سنا ہوگا آپ کے بچکن کی بات ہوگی کہ floppy disk کا نام سنا ہوگا سنا ہے کسی نے جی سر تو floppy disk کو magnetic tape بھی کرتا تو یہ magnetic tape سے ڈیٹا کو read کرتی تھی اور اس کو automatically process کرتی تھی جس کے اندر error نہیں ہوتا تھا اور شاید کبھی کبھار error آ بھی جاتا تھا پروگرام کے اندر کیونکہ اتنی perfect نہیں تھی لیکن یہ develop کی گئی تھی آئی بی ایم کی جانب سے جس کا نام تھا سکس ففٹی اور کب develop کی گئی انیس سو پچپن اچھا جی اس کے بعد ایپل کمپیوٹر سیو والا کمپیوٹر ایپل ون was developed by سٹیو ونزک and سٹیو جاب in 1977 انیس سو ستتر میں جی ایپل وجود نے آیا اور انہوں نے پہلا کمپیوٹر دیزائن کیا it was the first کمپیوٹر by the ایپل کمپنی it was small and user friendly کمپیوٹر چھوٹا تھا اور user friendly تھا the common people could use it easily عام لوگ اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے تھے ایپل 2 was the first کمپیوٹر that you used a color display it was very popular computer of its time اپنے زمانے کا بڑا مشہور معروف کمپیوٹر وہ بھی color رنگین سکریم کے ساتھ جس کو ایپل 2 کا نام دیا گیا اور یہ ہمیس سوست سکتر میں بنائے گئے سٹیم جابز کی جانب سے جو دونوں بھائی تھے انہوں نے بنائے اس کو ہم نے 1977 میں دیکھا گیا یہ بنایا گیا وجود نہیں آیا اس کے بعد last but not the least IBM personal computer was introduced by IBM 1981 1981 پرسنل کمپیوٹر نے انٹریوز کروایا چھوٹا تھا اور بڑا تیز تھا آڈیو کیس سیٹ پلیئر اس کے اندر آڈیو کیس سیٹ پلیئر بھی لگایا گیا ٹیمی سیٹ بھی لگایا گیا جو ہم دروہ میں استعمال کرتے ہیں اور یہ بڑا اچھا تھا ٹھیک ہے جی تو آپ کو کلیئر ہے جی جی سیر یہاں تھا کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں سب کوئی مسئلہ نے بہت اچھی سمجھ آئی ہے سر آج کے لگ چکی یہ جھوٹ بور رہی ہو یا صحیح صحیح بتا رہی سر ہماری طرح سے کلیئر ہے آچھا بلکل کلیئر آئی نہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آئی سر سب کچھ سمجھ آیا یہ سر بہت اچھے سمجھ آیا everything is clear اچھا ایک تو مجھے گروپ کے اندر سب نے assignment نہیں بھیجی پہلے lecture کی تو برائے مہربانی پہلے lecture کی assignment بھیج دیں جن کی رہتی ہے lecture کی آج کے lecture کی بھی سیم پہلے lecture کی طرح assignment بنائے اور یہ گروپ میں بھیج دیں اور ابھی تک کسی لڑکے کی assignment submit نہیں ہوئی تو میں سارا record ساتھ ساتھ note کر رہا ہوں تو بعد میں آپ نے گلا مجھ سے نہیں کرنا کہ سر میرے number نہیں لگے ٹھیک ہے چلے اگر آپ میں کوئی issue ہو کوئی problem ہو کسی point کی سمجھ نہ ہو تو آپ لوگ نے گروپ میں مجھے میسج کر دینا ہے میں وہاں پر آپ کو بتا دوں گا ورنہ next lecture میں پوچھ لی چیئے گا انشاء اللہ next Thursday کو آپ سے ملاقات ہوگی سر ایک question ہے سر جی جی پوچھ جی سر چالز بیویج نے جو انیلائٹیکل اور ڈیفرنس انجین انیونٹ کے تا سر ان دونوں میں فرق کیا سر انیلائٹیکل اور ڈیفرنس انجین میں سر انیلائٹیکل میں اور انیلائٹیکل چالز بیویج نے بنایا تا سر میں بتا میں پوچھ رہا ہوں کس کس میں ڈیفرنس پوچھ رہے ہو انیلائٹیکل میں اور کس میں انیلائٹیکل انجین اور ڈیفرنس انجین انیلائٹیکل انجین میں اور انیلائٹیکل انجین میں ان دونوں میں فرق کیا ہے بیسی کیسے ہوتی ہے اس کمپیر ٹو ڈیفرنس کے اندر اور انیلائٹیکل میں ہم ہول نمبر کو ڈیل کرتے ہیں جبکہ ڈیفرنس کے اندر ہول نمبر کو ڈیل نہیں کرتے اس کے اندر ہم مختلف سیریز ہوتی ہیں زندگی بخیر نیکس کلاس میں ملاقات ہوگی فردر پھر بھی کسی کا کوئی 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 ہو تو مجھ سے گروپ میں پوش کر پوش لیجی گا اور یہ اسائیمنٹ لازمی سممیٹ کروائیے گا وائز میں سے بھی تک کسی کی اسائیمنٹ سممیٹ نہیں ہوئی اللہ حافظ